جمہو کشمیر لداخی ماشل میں میں ہو ویسال اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ایٹ نائن جمہو کشمیر پولس میں بڑے پیمانے پر پھر بدل کیے گئے ہیں گیارہ ازلا کے کئی ڈی آئی جی اور پولس سبراہان کو تبدیل کر دیا گیا ہے بہتر پولس افسران کے تبادلے بھی ہوئے ہیں سریل گپتہ کو ڈی آئی جی جمہو سامبا کٹھوا بنایا گیا ہے وہیں شکتی کمار پاٹک کو اسسسٹنٹ ڈیریکٹر اے سی بھی بنایا گیا ہے الطاف احمد خان آئی پی ایس جنوبی کشمیر رینج کے نئے ڈی آئی جی ہوں گے رئیس محمد بھت آئی پی ایس کو ڈوڈا ادھمپور رینج میں بھیجا گیا ہے گادربل ڈوڈا رامبن ریاسی سوپور ساما کپوڑا پنچ ریاسی پلواما کشتوار کے پولس سربراہان کو تبدیل کیا گیا ہے اور راجن ورد موجود ہے اس وقت زیادہ جانکاری کے ساتھ راجن اتنے بڑے پیمانے پر جو پولس افسران کے تبادلے ہوئے ہیں ایک تو یہ بتائیں کہ یہ کتنا بڑا ہے یہ پیمانہ یعنی کتنے بڑے لیوہی پر یہ ہوا ہے اور دوسرا یہ کہ اس کی ضرورت اس وقت کیوں پیش آئی ہے دیکھئے ویسال بلکل صحیح کہا حلنگ کی لوگ سبا چنابوں سے پہلے یہ امید تھی کہ جو ریشفل ہے وہ پولیس دپارٹمنٹ میں اور ایڈمینسٹریشن میں آ سکتا ہے اور یہ لسٹ اویٹیڈ تھی اور جو کی اب سامنے آ چکی ہے بڑے پیمانے پر یہ ریشفل جو ہے وہ پولیس ایڈمینسٹریشن میں کیا کیا ہے جس میں ایڈی جی پی لیول سے لے کر جو ایس پی اور ایس ایس پی رینگ کے جو پولیس آفیسرز ہیں ان کا تبادلہ کیا گیا ہے اور اس میں جس طرح سے آپ نے بتایا اس میں وینے کمار جو ایس ایس پی پنچ تھے اب ان کو جو ہے ایس ایس پی سامبا بنایا گیا ہے اور کیونکہ جو پنچ کا علاقہ ہے وہاں ایل او سی نزدیک ہے اور جو سامبا کا علاقہ ہے وہاں انٹرنیشنل بارڈر نزدیک ہے تو ایک طرح سے ایک جو ان کو یہ ایکسپیرنس ہے یہ پتا ہے کہ کس طرح کی چنوتیاں جو ہیں وہ رہتی ہیں ان علاقوں میں اس کے ساتھ ساتھ سی جو بڑے پیمانے پر جو ڈی آئی جی شکتی پاٹھک کو جو ہے اب اسسٹنڈ ڈریکٹر جو ہے انٹی کرپشن بیرو بنایا گیا ہے اور وہ آڈیشنل چارج بھی سنبھا لیں گے ڈریکٹر انٹی کرپشن بیرو کا تو یہ واقعہ ہی جو یہ بڑا فیر بطل آیا ہے یہ کہیں نہ کہیں یہ امید تو تھی لیکن اس طرح سے جس طرح سے جو سینئر آفیسرز ہیں ان کو جو ہیں نئی پوسٹنگ دی گئی ہیں نئی تبادلے کیے گئے ہیں تو اس سے حساب ہو جاتا ہے کہ لوگ سبا الیکشن سے پہلے جس طرح سے جو پولیس کے جو تبادلے ہیں اور اب اس کے بعد یہ بھی امید لگا سکتے ہیں کہ جو ایڈمنیسٹریشن میں بھی اس طرح کے جو تبادلے ہیں وہ دیکھنے میں آ سکتے ہیں اور جو بینام توش ہیں جو ایس ایس پی سامبہ تھے ان کو اب ایس ایس پی کرائم بنایا گیا ہے اور شلیندر سنگھ ہیں وہ ایس ایس پی ریلوے بن چکے ہیں تو ہر ایک جو ہے سیکٹر میں جو ہے جو پولیس کے پاس چاہے وہ کرائم ہو چاہے وہ ریلوے سو چاہے وہ لا آئیڈ آرڈر ہو جن سب میں جو ہے بدلاو کیے گئے ہیں اور یہ بہت ہی بڑی بات ہے کیونکہ اب لوگ سبا الیکشن آنے والے ہیں اور ایک چارٹر اور جو ایک پلین ہے جو پولیس کا جو سکیورٹی فورسیز کا وہ بنے گا کہ کس طرح سے جو دور دراز کے علاقے ہیں اور جو جمعکشمی کے مختلف علاقے ہیں وہاں پہ زیادہ سے زیادہ لوگ بے خوف ہو کر جو ہے اپنی ووٹنگ ڈال سکے اور کوئی یہ بھی الزام نہ لگا سکے کہ کوئی پرٹیکولر کوئی آفیسر تھا وہ ایک پرٹیکولر پارٹی کو یا پرموٹ کروا تھا اس لیے یہ تبادلے جو ہیں وہ الیکشن سے پہلے پہلے کیے جاتے ہیں اور اسی طرح کہ جو یہ تبادلے ہیں یہ دیکھنے میں آئے ہیں اور اس سے یہ اب صاف سنکیت ہو سکتے ہیں کہ اب جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ زیادہ گیرڈ اپ ہو جائیں گی الیکشن کے لیے اور اس کے بعد بھی کہیں الیکشن ہونے کی امید ہے لوگ سوا کے الیکشن کے بعد جس طرح سے ال جی منوسنہ نے پہلے سے ہی واضح کیا ہے کہ یہاں پہ جو لوکل بوڈیز اور پنچائت کے بھی الیکشن ہو سکتے ہیں تو اس سے پہلے بھی یہ جو بڑے بیمانے پر جو یہ بدلاف کیے گئے ہیں پولیس ایڈمنیسٹریشن میں اس کو بہت ہی اہم ہم طریقے سے دیکھ سکتے ہیں اور یہ بہت ہی اہم ثابت ہونے والا ہے آنے والے دنوں میں جی ویسال تو راجن کیا یہ مان لیا جائے کہ کہیں نہ کہیں یہ تمام جو تبادلے ہیں ان کا جو مکھوں دیش ہے وہ چناؤں سے پہلے کی تیاری ہے بلکل دیکھئے ہم نے پہلے بھی پولیس ایڈمنیسٹریشن میں بدلاف دیکھیں ہیں لیکن اتنے بڑے پیمانے پر ان سٹھ لگ بگ جو ہیں سینئر پولیس آفیسر جس میں ایڈی جی پی رینگ کے لوگ ہیں اور ایس ایس پی ایس پی رینگ کے آفیسرز ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ہم ایک چھوٹی جو ہے چھوٹا بدلاف نہیں دیکھ سکتے ایک بڑا بدلاف ہے ایک بڑا فیر بدل ہے پولیس ایڈمنیسٹریشن میں میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اس کے بعد جو سیویل ایڈمنیسٹریشن ہے اس میں بھی اس طرح کے بدلاف ہمیں آنے وال دنوں میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں جی بہت شکریہ آپ کا راجن تبام جانکاری کیلئے تو جیسا راجن وید بتا رہے تھے کہ اتنے بڑے پیمانے پر جو تبادلے ہیں عام طور سے ایسا دیکھا جاتا ہے چناؤ سے ٹھیک پہلے اس لیے ایسا مانا جا رہا ہے کہ چناؤ پور جو ایڈمنیسٹریشن ہے اس کی اپنی تیاریاں ہیں اور کسی بھی طرح سے کوئی چوک یا کسی بھی طرح سے کوئی ایڈمنیسٹریشن میں کہیں کوئی لوپ ہول نہ رہ جائے اس کو لکھر کے جو قابل افسران ہیں ان کی یوگیتہ کے مطابق انہیں یہ ذمہ داری سوپی گئی ہے آگے بڑھیں گے جمعکشفی میں شدید سردی پڑھ رہی ہے بالائی علاقوں میں برفباری ہونے سے خوشک دور کا خاتمہ ہو گیا ہے جس سے سیاہوں سیاہتی شعبے سے وابستہ افراد کاشتکاروں سمیت مقامی لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے بیتی رات کشمیر کے متعدد علاقوں میں برفباری ہوئی ہے ادھر جمعوں میں دھوپ کھلی ہے موسم صاف ہے لیکن شدید سردی پڑھ رہی ہے محقب موسمیات نے 31 جنوری تک بالائی علاقوں میں مزید برفباری اور میدانی علاقوں میں بارش کی پیشکوئی کی ہے اور جیسا آپ تصویروں میں دیکھ کر اندازہ کر سکتے ہیں سردی کہیں سے کم نہیں ہے سردی شدید ہے لیکن جو اب برفباری کا انتظار تھا وہ بھی کچھ حد تک جو ہے اس کی چونکہ کئی علاقوں میں برفباری شروع ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ہی وہاں پر جو سیاہ ہیں انہیں بھی ایسا لگ رہا ہے کہ جس بقصد کے ساتھ وہ کشمیر آتے ہیں کہ کشمیر میں انہیں برفباری دیکھیں کا موقع میں لے گا کچھ حد تک ان کے امیدیں پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں حالانکہ اس میں برفباری میں کافی تاخیر ہوئی برفباری کا کافی پہلے سے انتظار کیا جارا تھا مانا دیئے جارا ہے کہ تقریباً دو ہفتوں کی تاخیر میں کے بعد یہ برفباری شروع ہوئی ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ سینگر کے حالات کیا ہیں اس کے بارے میں زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے ریپورٹر عرفان قاضی عرفان موجود ہے عرفان ہمیں یہ بتائیں کہ کس طرح کا بوسم کا رخ ابھی آپ دیکھ پا رہے ہیں اور جو برفباری کچھ بالائی علاقوں میں ہوئی ہے اس کا کتنا اثر پڑا ہے لوگوں کی جو درز عمل ہے اس پر اور سیاہوں کی آمد پر بلکل لوگوں کو وصال بے سبری سے انتظار تھا برفباری کا کی برفباری ہو بارش ہو اور ویسا ہی کچھ نظارہ جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملا کہ کس طریقے سے جو بالائی علاقے ہیں وہاں پر جو ہے برفباری ہوئی ہے اور جو برفباری ہوئی اس کا لطف جو سیاہ انہوں نے خوب اٹھایا ہے ابھی ہماری کچھ سیاہوں سے جو بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جو سور مرگ کا علاقہ ہے وہاں پر ہمیں اچھی برفباری دیکھنے کو ملی اور وہاں پر کافی ہم نے لطف اٹھایا کافی مزہ آیا کافی انجوائے کیا وہاں کے جو نظارے تھے وہ جب برفباری ہوئی تو وہاں کا نظارہ دیکھنے لائق تھا تو جو سیاہ تھے وہ کافی خوش تھے کہ اس طریقے سے برفباری جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے اور جو لوگوں کی دعا تھی وہ رنگ لائی ہے اور ظاہی سے بات ہے کہ اس کا جو اثر ہے وہ سیاہات کے شعبے پر بہت اچھا پڑا ہے اور جو سیاہ ہیں جو وہ ان کی تعداد میں جو ہے اضافہ دیکھنے کو مل لہا ہے آپ ہمارے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہاں پر جو ٹوریسٹ ہیں جو سیاہ ہیں یہ ملیشیا سے آئے ہوئے لوگ ہیں ان سے دب ہماری بات ہوئی تو ان لوگوں کا کہنا تھا کہ میں ہندی تو نہیں جانتا ہوں انگلیش بھی فیلونٹی بول سکتا ہوں اس لئے میں ان سے بات نہیں کر سکتا لیکن جو سیاہ ہیں ان کی تعداد میں اچھی خاصی جو ہے برہتری دیکھنے کو مل لہی ہے برفباری کے بعد اور جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ جو بالائی علاقے تھے خاص کر کے گل مرگ کی بات کر لی جائے شوپیا کی بات کر لی جائے گاندربل کا جو علاقہ ہے اور لوگوں کو بے سبلی سے انتظار تھا حالکہ اگر شری نگر کی بات کر لی جائے تو شری نگر میں ابھی برفباری نہیں ہوئی ابھی بھی لوگ دعا کر رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے برفباری اور بارش دیکھنے کو ملے حالکہ اگر میٹ ڈپارٹمنٹ کی بات کر لی جائے تو میٹ ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ آج جو 28 جنوری ہے آج سے لے کر تین فروری تک یعنی ایک ہفتے کے اندر جو ہے وہ برباری ہو سکتی ہے شریع نگر کے اندر یا بارش ہو سکتی ہے یا پھر جو بالائی علاقے ہیں وہاں پر بھی بارش اور جو برباری ہو سکتی ہے تو لوگوں کو امید ہے امید بندھی ہوئی ہے کہ ضرور جو ہے یہاں پر بارش اور برباری ہوگی حالانکہ جیسا کہ وصال آپ کو معلوم ہے کہ چلے کلا جو ہے بالکل اپنے آخری دنوں میں ہے اور اکتیس جو جنوری ہے اس میں جو ہے چلے کلا کا اختتام ہوتا ہے اور پھر جو ہے چلے خرد جو ہے بیس دنوں کا ہوتا ہے اور پھر دس دنوں کا جو ہے چلے بچہ ہوتا ہے تو لیکن جو جس طریقے سے جو چلے کلا جو ہے وہ موسم جو ہے خوش گزرا چلے کلا کے دوران تو اس سے لوگوں میں بڑی بیچائنی تھی لیکن اب جو ہے کچھ سرحد علاقوں میں جس طریقے سے برباری دیکھنے کو ملی ہے تو لوگوں کو ایک امید بندی ہے کہ بلکل جو ہے جو خچر تھا کہ نقصان کا وہ کم ہوگا اور جلد سے جلد شرین اگر کے اندر بھی جو ہے وہ برباری دیکھنے کو ملے گی جی ویسا اللہ کرفان یہ بلکل ایسی امید بڑھ گئی ہوگی چونکہ بالائی علاقوں میں اگر برباری ہو رہی ہے تو اس کا اثر سیدھے طور پر پڑے گا باقی جگہوں پر بھی حالانکہ خاطر خواب برباری ابھی بھی نہیں ہوئی ہے انتظار لوگ کر ہی رہے ہیں اس بات کا میں آپ سے جانا چاہوں گا کرفان آپ کی کچھ سیاہوں سے بات ہوئی ہوگی تو سیاہ اس بات کو لے کر کیا کہتے ہیں نظر آئے ہیں کیا وہ کہتے ہیں کہ ان کا آنا کیا جو ان کا آنے کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ کشمیر وادی میں جائیں وہاں کی خوبصورتیوں کو نیہاریں اور ایسے موسم میں خاصل سے وہ برفباری سے لطفاندوس ہونا چاہتے ہیں تو اس بارے میں کیا کہتے ہیں وہ بلکل جب میری سیاہوں سے بات ہوئی تو ان کا صاف طور سے یہ کہنا تھا کہ دیکھئے کشمیر کی جو خوبصورتی ہے وہ اپنے آپ میں جو ہے ایک بے مثال حیثیت تکتی ہے یہاں کی جو خوبصورتی ہے یہاں کا جو نظارہ ہے وہ صرف کشمیر میں ہی آ کر کے دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن جب یہاں پر بارش ہوتی ہے برباری ہوتی ہے اور جس طریقے سے جو یہاں پر جو سما ہے وہ بنتا ہے تو وہ نظارہ جو ہے وہ کشمیر کی جو خوبصورتی ہے اس میں چارچان لگا دیتا ہے تو سیاہوں کا یہی کہنا تھا کہ جو کشمیر کی خوبصورتی ہے وہ تو اپنے آپ میں ہے ہی ہے لیکن اگر برباری ہو جاتی ہے تو وہ ہمارے لیے ایک اور پلس پائنٹ ہو جاتا ہے کہ یہاں پر جو سنو فال دیکھنے کو بلتا ہے اور سیاہوں کی جو ہے وہ خواہش رہتی ہے کہ جب وہ کشمیر کا رکھ کرے یا پھر جو ہے بالائی علاقوں کا رکھ کرے تو وہاں پر ضرور ضرور جو ہے وہ برباری کو دیکھیں تو جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا تھا بتایا ویسال کے جو میٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس نے کہا ہے کہ تین فروری تک جو ہے کئی علاقوں میں جو ہے بارش اور برباری ہو سکتی ہے اور ساتھی ساتھ جو میٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس نے ایڈوائزی بھی جاری کی ہے خاص طور سے جو باغبانی کے شعبے سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں جو زراعت کے شعبے سے جڑے ہوئے لوگ ہیں جو چھڑکاؤ کرتے ہیں کھیتوں میں ان کے لئے ایڈوائزی جاری کی گئی ہے کہ وہ جو لوگ ہیں وہ ابھی فیلحال جو کھیتوں میں جو چھڑکاؤ سے بچے جو دوائیاں چھڑکتے ہیں اس سے بچے کیونکہ جو بارش ہوگی تو پھر جو ہے وہ جو دوائے وہ دھول جائے گی اور پھر وہ ضائع ہو جائے گا تو اس طریقے سے جو ایڈوائزی بھی ان لوگوں کے لئے جاری کی گئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سیاہ ہیں وہ اب جو ہے ہاؤس بوٹنگ سے وہ نکل رہے ہیں اور جو ہے وہ اپنے اپنے ڈیشنیشن کا رخ کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جو سیاہ ہیں وہ یہاں پر جو ہے آ رہے ہیں اور یہ لوگ جو ہے یہ ہاؤس بوٹنگ کرنے کے بعد جو ہے پھر آتے ہیں یہاں پر اور یہاں پر یہاں سے پھر اپنے ڈیشنیشن کے لئے روانہ ہوتے ہیں یہاں پر کچھ سیاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے یہاں پر کچھ سیاہ ہیں ہمیں دلی سیاہ ہیں یہاں پر کچھ سیاہ ہیں ابھی تک تو بہت اچھا رہا ہے فرس جے کے ساپ سے کافی ہم نے ڈل ایک پورا گھوما ہاؤس بوٹ میں ہم نے گھومیا اچھے سے کلچر وائز جو ہم نے چیز فوٹوگرافی کرائی جو کرا رہا چاہی ہے بلکل بولنا چاہوں گا جو لوگ آ رہے ہیں کلچر فوٹوگرافی ضرور کرانا it's worth it کیونکہ memories لے کے جا رہے ہیں تو بلکل یہ جنت ہے سوارگ ہے بلکل جنت ہے بلکل وہ تو جو ہوا سے ہی ہمیں دکھ گیا تھا جو برف کی چادر سے ہمیں جب پہاڑ دکھائی دیئے اس کا جب لینڈ کرنے کے آج ہمیں دکھائی دیا بہت سندر بہت ہی سندر بہت سندر بہت سندر ہاں پرس ٹائم ایکسپیرینس کیا ہے مطلب سوچا تھا بہت زیادہ زیادہ ہے تو وہاں پر ابھی جا رہے ہیں ابھی کیا بک کیا ہے یہاں سے پھر نکلیں گے ہاں تو آپ پر میسیج دینا چاہیں گے کہ یہاں پر جو لوگ ہیں جو سیہ ہیں وہ آئے یہاں پر اور یہاں کی خوبصورتی پہلے اپنے دیش میں گھومیں ہاں بلکل پہلے اپنے دیش کو ایکسپلور کریں پھر باہر دیش کو ایکسپلور کریں کیونکہ اپنا دیش بہت بڑا ہے یہاں پر دیکھنے کے لیے سٹیٹ وائز بہت زیادہ چیزیں ہیں تو میں بولنا چاہوں گے کہ کشمیر تو بلکل ایکسپلور تو کرنا ہی چاہیے اسے لئے تو سمرا عبیسال آپ نے کیسے طریقے سے جو سیاہ ہیں وہ اب آ رہے ہیں اور ظاہر سے بات ہے کہ دیکھیں جب برباری ہوئی ہے تو سورمر کا جو علاقہ ہے گلمر کا علاقہ ہے اور بھی کئی علاقے میں جو برباری ہوئی ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ اس سے ایک پوزیٹیف میسیج گیا ہے اور جو تعداد سیاہوں کی وہ بڑی ہے تو بمین یہی ہے کہ اسی طرح سے سیاہوں کی آمد اور زیادہ ہوگی اگر برباری بھی اور زیادہ ہوگی شکریہ آپ کا عرفان اور ہم رکھ کریں گے راجن ویعت کا جو ہمارے ساتھ موجود ہیں سری نگر سے راجن سری نگر میں بوسم کا کیا روخ ہے دیکھیں ویسال جمہو میں بات کروں گا تو آج جمہو میں حالنکہ وہ دھند اور جو تھند ہے آج مقابلے کم ہے کیونکہ پچھلے دو دنوں سے یہاں پہ دھوپ کھلی ہوئی تھی جمہو میں جس کی وجہ سے جو ہے اب جو دھند ہے اس سے نجات ملی ہے لوگوں کو لیکن ایک اچھی بات لوگوں کے لیے یہ ہے کہ آج بھارت بادل چھائے ہوئے ہیں یعنی کہ آج کلاوڈی ہے موسم اور حالنکہ اب تک دھوپ نہیں نکلی ہے کل اس وقت تک دھوپ نکل چکی تھی لیکن آج کلاوڈی ہے اس سے ایک اچھی بات یہ ہے کہ اب میٹ اپارٹمنٹ نے بھی کہا ہے کہ آج دوپہر کے بعد کچھ موسم کروٹ لے گا اور برسات جو ہے وہ میدانی لاکوں میں اور سنو فال جو ہے وہ پہاڑی لاکوں میں دیکھنے کو آ سکتی ہے جس کا لمبے سمجھ سے انتظار سب کو تھا چاہے وہ پرٹک تھے جو سیاہ آتے ہیں چاہے وہ عام لوگ تھے کیونکہ عام جو جنجیون تھا وہ اس ویست ہو چکا تھا کئی طرح کی بیماریوں کی شکایت جو ہے وہ لوگ کر رہے تھے دھن کے چلتے اور جو یہ خوشک موسم ہے اس کے چلتے جو برسات کا جو میٹ پارپنٹ کا کہنا ہے کہ آج دوپہر کے بعد جب موسم کروٹ لے گا تو دو فروری تک جو ہے یہ موسم کلاوڈی بنا رہے گا اور جو ہے موڈریٹ سے لائٹ جو رین ہے وہ ہو سکتی ہے اور میدانی لاکوں میں جس رہاں سے کسان بہت پریشان تھے اور یہاں تک لوگوں کو یہ چنتہ تھی کہ اب انہیں آنے والے وقت میں پینے کا پانی اور بجلی سہی جو ہے سمجھ پر مل پائے گی یا نہیں مل پائے گی تو اب دیکھنا ہوگا کہ کس طرح کی برسات اور جو سنو فال ہے وہ ہوتا ہے حالانکہ جو دسمبر کے موسم میں لوگوں نے امید کی تھی کہ برسات جو ہے وہ ہوگی سنو فال ہوگا پہاڑوں پہ لیکن کئیوں نے اپنے جو ٹور تھے وہ جو ہے کینسل کیے کیونکہ سمجھ پہ جو ہے سنو فال اور برسات نہیں ہوئی لیکن اب آنے والے دنوں میں جس طرح سے امید بھدی ہے کہ اب واپس موسم جو ہے وہ کروٹ لے گا اب دیکھنا ہوگا کہ اب لوگ امید کر رہے ہیں کہ اچھی برسات ہو اچھی سنو فال ہو تاکہ واپس جو ہے کچھ پریٹک جو سیا ہے جو جمک شمیر آتے تھے ہر سردیوں میں وہ واپس آج آ سکیں اور یہاں تک کی جو ویشو دیوی تک جو شدالو جاتے ہیں وہ بھی یہ امید کر کے جاتے ہیں کہ سردیوں میں ماتر ویشو دیوی کے بھون میں بھی جو ہے سنو فال ہوتا ہے ایسے میں پتنی ٹاپ کئی سیا جاتے ہیں بھدروا ہے اور حلیقی ابھی کل کچھ پہاڑی علاقوں میں جو ہے وہ سنو فال ہوا ہے اپا ریچیز میں سنو فال ہوا ہے اسے بھی امید جہ گئی ہے اور میٹ پارمنٹ کا کہنا ہی جو ویسٹرن ڈیسٹربرنسیس ہیں وہ آج دوپہر کے بعد جو ہے جمک شمیر میں آئیں گی جس کے چلی بہت شکریہ آپ کا راجل اس وقت آپ کو رکنا چاہیں گے ایک بریکنگ نیوز آ رہی ہے اور خبر یہ ہے کہ دہلی کے کالکاجی مندر میں ایک حادثہ پیش آیا ہے جاگرن کے دوران سٹیج گر گیا ایک خاتون جاب حق ہو گئی ہے سترہ افراد زخمی بتایا جا رہے ہیں پولس مابلے کی تحقیقات میں جب گئی ہے تو اس وقت ایک بریکنگ نیوز آگ پو دے رہے ہیں خبر دہلی سے ہے دہلی کے کالکاجی مندر میں حادثہ پیش آیا جاگرن کے دوران سٹیج گر گیا ایک خاتون جاب حق بتایا جا رہی ہیں اور سترہ افراد اس حادثے میں زخمی بتایا جا رہے ہیں پولس اس مابلے کی تفتیش میں جٹی ہے یہ حادثہ پیش آیا ہے دہلی میں دہلی کے کالکاجی مندر میں یہ حادثہ پیش آیا ہے یہ تصویر ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ تصویر ہے جو حادثے کے وقت کی تصویر ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ حادثہ جو پیش آیا اس کے نتیجے میں ایک خاتون کی موت ہو گئی ہے دہلی کے کالکاجی مندر میں یہ حادثہ پیش آیا ڈیلی کے کالکا جی مندر میں جاگرن کے دوران سٹیج گر گیا اور اس کے نتیجے میں ایک خاتون جا بہک ہو گئی یعنی یہ اتنا خطرناک تھا یہ حادثہ کہ سٹیج گرنے کے نتیجے میں ایک خاتون کی موت ہو گئی اور سترہ افراد زخمی بتایا جا رہے ہیں پولس نے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہے اور فیلال ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد خبروں کا سسلہ جاری رہے گا چامہ مسجد گیان واپی کے اے ایس آئی سروے ریپورٹ کے بعد وضو خانے کے سروے کرانے کے مانگ تیز جلد سپریم کورٹ میں ہندو پکش داخل کرے گا یاچکہ سپریم کورٹ نے کتر شیولنگ کو کیا تھا سندرکشت بلی بیت پہ کئی گاؤں کے محلاؤں نے مادو ٹانڈا روڈ کو کیا جام جلد نکاسی کی ویوستہ نہ ہونے سے محلاؤں میں ناراض کی آگرہ میں نالے کے صفائے کے دورات جیسے بھی مشین کی چپیٹ میں آیا بچہ حاسے میں بچے کی موقع پر ہی موت ہاتھ رس میں کنٹینر اور کار کے ٹکر پتی پتی سمیت تین کی موت پتاب گھر میں تیز رفتار بولی رو نے گھر کے باہر کھیل رہے لڑکے کو روندہ لڑکے کی موقع پر ہی موت محبا میں کرکٹ کھیل کر گھر لوٹ رہے لڑکے کی اگیات واہن کی ٹکر سے موت کوپا گنچ تھانا شیطر میں فور لنگ پر ہاتھ سا بہرائش میں گھر کی چھت پر کھیل رہے سولہ سال کے لڑکے کو بندروں نے دیا دھکا چھت سے نیچے گر کر لڑکے کی موت گونڈا میں ایک ڈاکٹر پر لگے فارماسیسٹ کی ہتیا کے عاروپ شراب اور سگرٹ لاکر نہ دینے پر ہتیا شو کو ریلوے ٹریک پر پھیکا میرٹ میں ہتیا عاروپی سے گرفتاری سے بچنے کے لیے کیا فلمی ڈراما پولیس کو سامنے دیکھ عاروپی نے پہلے کی ہوای فائرنگ پھر خود پر پسٹل لگا کر ہوا کھڑا بعد میں پولیس نے کسی طرح عاروپی رشید کو کیا گرفتار زدارت نگر میں آپریشن ٹرینیتر کی مدد سے شاتی چوروں کے گیروہ کا خلاصہ گرفتار چوروں سے ایک ٹریکٹر ٹرولی اور پانچ بائیک پر آمنت مہوبا کی پتر مرڈی کبرائی میں تین کریشر فرموں سے دھوکہ دڑی کا معاملہ پولیس نے عاروپی مینجر کو کیا گرفتار ایک کروڑ نو لاکھ سے زیادہ کچک پر آمنت بریک کے بعد پھر آپ کا سوال گئے تھے نیوز ایت نائن شوپیاں میں ہوئی برپاری کے سبب مغل روڈ پر آمد و رفت میں رکھنا پڑا ہے تاریخی مغل روڈ کو ٹرافک کے لیے مستقل طور پر بند کر دیا گیا ہے کسی بھی قسم کی گاڑی کے چلنے کی اجازت نہیں ہے اور میک اپ موسمیات کی پیش گوئی کہ مدد نظر یہ قدم اٹھایا گیا ہے انتظامیہ کی جانب سے یہ احکامات بھی اس بارے میں جاری کر دیئے گئے ہیں جلد جیور مشن کے تحت بارہ مولا قصبے کے خادنیار علاقے میں تین ہزار گھرانوں کو پانی فراہم کیا جا رہا ہے اسکیم کی خاصیت یہ ہے کہ اسے کسی بیکانیکل طریقہ کار کی ضرورت نہیں ہے پیش ہے یہ خاص رپورٹ بارہ مولا قصبے کی خانیار علاقے میں محکمہ جل شکتی کی جانب سے تعمیر کی گئی وارٹر سپلائی اسکیموں میں سے ایک ریکارڈ مدد میں مکمل ہوئی ہے یہ اسکیم علاقے کی بڑی آبادی کو پینے کا صاف پانی فراہم کر رہی ہے ایک ایسے وقت میں جب لوگوں کو کافی عرصے سے خوشکسالی کی وجہ سے پینے کے پانی کی قلت کا سامنا ہے زلے میں یہ واحد اسکیم ہے جہاں پلانٹ چلانے کے لیے وافر مقدار میں پانی رستیاں گئی متعلقہ محکمہ نے قریبی پہاڑی سے بہنے والے قدرتی چشمے کا استعمال کرنے کے بعد اسے ایک بڑے ٹینک میں محفوظ کر لیا ہے اس کے بعد پانی کو فلٹر کر کے آس پاس کے گھرانوں کو فراہم کیا جا رہا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ جب دیگر علاقوں میں زیادہ تر اسکیمیں غیر معمولی موسمی حالات کی وجہ سے خوشک ہوتی جاتی ہیں تو انہیں اس اسکیم سے پینے کا وافر پانی فراہم کیا جاتا ہے پانی کے یہاں بہت زیادہ دکت تھی کیونکہ جو پانی پہلے یہاں سپلائی کیا جاتا تھا وہ ڈریکٹ نالے سے تھا اور آپ جانتے ہی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بیماریاں پھیلنے کا جو اندیشہ ہوتا ہے وہ پانی یا ہوا کی وجہ سے ہوتا ہے تو یہ ایک خوشائند بات ہے اس پورے علاقے کے لیے جو اس پروجیکٹ سے مستفید ہوں گے جے جے ایم کے تحت تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ لوگوں کو ساف پانی پینے کے لیے ملے گا لوگوں کہنا ہے کہ اس اسکیم سے پہلے انہیں پینے کے پانی کی وجہ سے کئی مسائل کا سامنا تھا لیکن اس اسکیم کے شروع ہونے سے اب ان کے گھروں تک پینے کا ساف پانی دستی آیا علاقے کے لوگوں نے اسکیم کو ریکارڈ وقت میں مکمل کرنے پر جل شکتی محکمے کی کوششوں کی ستائش کی یہ اسکیم ایک کروڑ چھتیس لاکھ روپیے کی تخمینہ لاغت سے تعمیر کی گئی ہے اور اسے اپنے حدف سے تین ماہ قبل مکمل کیا گیا اس اسکیم میں پائپ پیچھانے والے 0.2 گیلن اس آر پی ایس ٹی سلو سینڈ پلانٹ اور دیگر ضروری سامان شامل ہیں اسکیم کو چلانے کے لیے بجلی کے فراہبی کے ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ اسکیم کشش پر چلتی ہے مائکوے جل شکتی کے جونئر انجینئر امتیاز ایمن نے کہا کہ یہ اسکیم تمام موسمی حالات میں چلے گی اور اسے پانی کی کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اس میں ہمیشہ لڑائی رہتی یہ لائن کوئی اپنے حساب سے لیتا ہے کوئی اپنے حساب سے اس میں کوئی وہ حساب کتاب نہیں رہتا تھا چونکہ اب جے جے ایم میں ہمارا یہ ہو گیا کہ کالٹی وارٹر پلس ہر گر جل نال سے چونکہ ٹائم بھی اس میں ہمارا لیمیٹیڈ تھا اور کنٹرکٹر کو ہم نے زبردست پوش بھی کر دیا ہمارے ایگزن صاحب ایجاز صاحب اس کے پیچھے پڑے تھے ہمارے ایڈبلی صاحب سید امتیار صاحب وہ بھی اس کے پیچھے پڑے تھے میں خود بھی ہمیشہ یہاں آتا رہتا یہ جو ہماری سکیم تھی یہ ٹائم سے بلکل پہلے تقریباً دو مہینے پہلے ہی ہم نے اس کو کمپلیٹ کر دیا یہ بدانہ مناسب ہے کہ حکومت کی طرف سے جل جیون مشن سکیم شروع ہونے کے بعد لوگوں کو پانی فرہم کرنے میں نہ پہن لیا ہے اس سکیم سے بہت سے علاقوں کو پائپلائن سے جوڑا گیا ہے اور اس سکیم کے تحت عوام کو نل سے جل فرہم کیا گیا ہے نیوزنٹین کے لیے سجاد حسین کریم اور اس وقت ایک اہم خبرہ پودر خبر کلگام سے جمع کشمی کے کلگام میں دفعہ 144 کا نفاظ کیا گیا ہے بتائیے جوارہ ہے کہ ایس ایس پی امتحان میں شفافیت براتنے کے لیے 144 کا نفاظ کیا گیا ہے کلگام میں دفعہ 144 کا نفاظ امتحان مراکز کے پاس دفعہ 144 نفاظ کیا گیا ایس ایس بی امتحان میں شفافیت براتنے کے لیے دفعہ 144 نفاظ کیا گیا ہے خبر جمع کشمی کے کلگام سے ہے کلگام میں دفعہ 144 نفاظ امتحان مراکز کے پاس دفعہ 144 نفاظ ایس ایس بی امتحان میں شفافیت براتنے کے لیے اٹھایا گیا قدم اس کے ساتھ یہ نیوز ایت نائن میں فلحال